السلام علیکم ڈاکٹرز کیسے ہیں آپ بیت کتاؤں خیرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور پروڈیوز اور میں ہوں آپ کو بیسی کونسیپٹس سم ٹیپ نیٹرکس آف دا میڈیکل نوریج اور یہ وہ بیسک میڈیکل نوریج ہے جو ہر ڈاکٹر کے پاس ہونا ضروری ہے ارسپیکٹیوی کہ وہ کس فیلڈ میں یا کس لیول پر کام کر رہے ہیں یہ بیسک نوریج نہ صرف آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں ہیلپ کرے گا بلکہ آپ کو لیگل ایسیو سے بچنے میں بھی ہیلپ کرے گا پیویز کچھ ویڈیو سے ہم انٹی کاؤگولنٹس کے بارے میں ڈیسگیشن کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ انٹی کاؤگولنٹس جو ہیں وہ بیسکلی پانچ یا چھے ٹائپس کے ہوتے ہیں نمبر ون ہم نے دیکھا کہ ہیپرین ہے اس کے بعد دو مالیکولر ویٹ ہیپرین ہے یعنی کہ اس کو جب فریکشن کر دیا جائے اور اس کے بعد فونڈا پیرینکس ہے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ سنتھیٹک ہیپرین پروڈکٹ ہے اس کے بعد ڈیریکٹ فیکٹر ٹین انہیویٹرز ہم نے ڈسکس کیے جن کو ہم نے نوکس کا نام دیا اور یہ پر اورل جو ہے وہ پیشن کو دی جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیریکٹ ٹرومین انہیویٹرز بھی ہمارے پاس آفیلیبل ہیں جس میں ہم نے ڈیبی گٹرون وغیرہ کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وارفرین بھی انٹی کاؤولینٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ہیپرین کو ڈسکس کریں گے ہیپرین کو جو ہے وہ انفریکشنیٹڈ ہیپرین بھی کہا جاتا ہے اور یہ سب سے کومن ٹائپ آف ہیپرین ہے جو بہت عرصے سے میڈیکل میں یوز ہوتی رہی ہے اب بہت سی نئی پروڈکٹس آگئی ہیں جو اس کو ریپلیس کر رہی ہیں لیکن یہ ہیپرین جو ہے یہ اور اس کا دوسری اور اس کا دوسرا نام انفریکشنیٹڈ ہیپرین ہے اس کی وائل جہا ہے وہ آپ کو 5 ایمل میں یا 10 ایمل میں ملے گی اور جو 5 ایمل کی وائل ہے اس کے اندر 25000 یونٹس آف ہیپرین ہوتے ہیں اور جو 10 ایمل کی وائل ہے اس کے اندر 50,000 انٹرنیشنل یونٹس آف ہیپرین آپ کو ملیں گے کمرشلی یہ آپ کو ہیپرین کے نام سے ہی مارکیٹ میں مل جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے تو ان موسٹ آف ایڈزیز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں جت میں اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے انسٹیمی ہے یعنی نو نیسٹی الیویشن ایمائی یا پرگنسی میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا پروفائل ایکسیز ڈی وی ٹی میں یوز کرتے ہیں ہیمیوڈیالیسیز میں یوز کرتے ہیں بیٹ باؤنٹ پیشنٹس میں یوز کرتے ہیں تو مور او لیس ان ساری ڈیزیز میں جو اس کی ڈوز ہے وہ لوڈنگ ڈوز اس سیونٹی فائی انٹرنیشنل جیونٹس پر کیجی آئی بی سٹیٹ دینی ہے آپ نے یا فائیو تھاؤنڈ انٹرنیشنل جیونٹ آئی بی سٹیٹ اگر آپ جلدی میں دینے چاہتے ہیں تو فائیو تھاؤنڈ ایک سٹینڈرڈ بنایا ہویا ہے کہ آپ جو سٹیٹ ڈوز ہے وہ فائیو تھاؤنڈ دینے ہیں اب یہ فائیو تھاؤنڈ کیسے بنا یہ سیونٹی فائیو کو اگر آپ سیونٹی کیجی کے پرسن سے ضرب دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو آنسر آتا ہے وہ فائیو تھاؤنڈ ٹو فٹی آتا ہے اس کو رفلی اگر آپ راؤنڈ فیگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فائیو تھاؤنڈ ہو جائے گا پیشنٹ کو لوڈ کرنے کے پاس پھر آپ نے مینٹیننس ڈوز یوز کرنی ہے جیسے انسٹیمی میں ہم جسے انسٹیمی میں سیونٹی آنسر آتا ہے جیسے انسٹیمی میں سکر کرنے کے دیتے ہیں تو جب آپ نے انسٹیم دینی تو جو لوڈ اپنے کلکویٹ کرنی ہو ٹو 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 ٹوٹی انٹرنیشنی لیونٹ پر کجی پر آور کے حساب لیا ہم میں آپ نے پاسینٹ کو ڈلیور کرنی ہے اسی آئی وی انفیوز یا اگر آپ جلدی میں ہیں اور آپ رفلی دینا چاہتے ہیں تو انسٹیمی میں شام کرنے اگر آپ پیشنٹ کو بیڈی میں دینا چاہتے ہیں تو اس ڈوز پر دے سکتے ہیں اور اگر آپ انفیون دینا چاہتے ہیں جو کہ زیادہ اچھی فاہم ہے دینے گی تو آپ اس طرح سے کلکویٹ کر کے جتنا اس کی ڈوز بنتی ہے اس ڈوز کے حساب سے آپ پیشنٹ کو ہپنین دے دیں اپنین انفیون دینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک وہ کلکویٹیو طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مایکرو بیورٹ کے اندر آپ کوئی بھی انفیون دے سکتے ہیں یا جو ہے وہ انفیون پمپس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں تو آپ اس کے درو بھی اپنین دے سکتے ہیں اب اگرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنین انفیون جو ہے وہ پریپیئر کیسے کرنا ہے اور کتنے ڈروز پر چلانا ہے تو اس کے لئے آپ کو میری پریویس ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی جس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ مایکرو بیورٹ میں کوئی انفیون دینے چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے ڈروز نکالنا ہے میں اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی لنک دے دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ مایکرو بیورٹ کو کس طرح سے اپریٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیپنین کے کلینیکل یوزیز کیا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کو ہم پروری ایمبلیزم میں یوز کر سکتے ہیں ایکیوٹ پیرفیر آٹریل ڈزیز میں یوز کر سکتے ہیں ڈیوی ٹی میں یوز کر سکتے ہیں کارڈیو پروری بائی پاس میں اس کا یوز ہے انسٹیبل انجائنا میں بھی اس کا یوز ہے ڈی آئی سی میں اس کو یوز کرتے ہیں یعنی ڈی سیمنیٹیڈ انٹرواسکولر کوئولیشن اور کرونری بیلون انجیو پلاسٹی میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ ہیپرنج جو ہے وہ ایزا پروفائل ایکسیز ہوتی ہے انٹی کوگلنٹس جتنے بھی ہیں یہ سارے سکس گروپس جو ہیں یہ ایزا پروفائل ایکسیز ہوتے ہیں یعنی یہ کلوٹ کو پروگریس ہونے سے روک سکتے ہیں یا بننے سے روک سکتے ہیں یعنی اگر کلوٹ نہیں بنا تو یہ ڈرنگس میں ہیں وہ کلوٹ کو بننے سے روک سکتی ہیں اور اگر کلوٹ بن چکا ہے تو اس کو پروگریس ہونے سے روک سکتی ہیں کلوٹ کو توڑنے کے لیے کلوٹ کو لائز کرنے کے لیے جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ یہ نہیں ہیں وہ ایک الائدہ میڈیسن ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہیپرنج جو ہے وہ پروفائل ایکسیز میں یوز ہوتی ہے دیورنگ پرگننسی دیورنگ ہیمو ڈالیسیز اور بیڈ باؤنڈ پیشنٹس میں جو ہے وہ ہم ہیپرن دیتے ہیں فور پروفائل ایکسیز کہ ان لوگوں میں تھروموہیمیلیزم کا فینومینا ہونے ہی نہ پائے سیر ایسے سے پیچھے ہم جائیں گے بان تھاؤنڈ تک بان تھاؤنڈ ٹو فائی تھاؤنڈ انٹرنیشنل یونٹس آئی وی سٹیڈ یہ دیورنگ ڈالیسیز ہے وہ پیشنٹ کو دی جاتی ہے کیونکہ بلڈ میں جو ہے وہ پائپس میں سے گزرنا ہوتا ہے اور وہ باڈی کا پار نہیں ہے وہ ایک ایکسٹرنل چیز ہے تو ایسے موقع میں ہمیں پروفائل ایکسیز چاہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم ہیپرنگ کے ایڈویٹس دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے پیشنٹ میں ہائپر سنسٹیویٹی ہو سکتی ہے لائک اینی ڈرگ اور آسٹیو پروسس کرواتی ہے یہ انہی نونگ رن اور ایلوپیشیا کروا سکتی ہے یہ اس کے کچھ ایڈویٹس فیکس ہیں کچھ کنڈیسیز ایسی ہیں جن میں ہیپرنگ کو خیال سے استعمال کرنا چاہیے اس میں ہیموفیلیا شامل ہے اس میں رینل فیلیر ہے لیور فیلیر ہے جو پیشنٹس ان ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں ان میں ہیپرنگ کی ڈوز ہمیں دیکھ بھال کے دینے پڑتی ہے اس کے لئے یہ والی ڈوز ان پیشنٹس کے لئے یہ والی ڈوز جو ہے وہ اپنی کے پر نہیں ہوں گی اسی طرح کوئی پیشنٹ جو ہے وہ فور ایسیمپل انٹرکرنیل بریڈ کا پیشنٹ ہے یا ہیمریج کا پیشنٹ ہے تو اس میں بھی اگر ہم پروفائل ایکسیز ہیپرنگ دینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈوز یہ والی نہیں ہوں گی اس کے لئے ہمیں ریڈیوز ڈوز یوز کرنی پڑی گی اس کے بعد ہیں لوہ موری کوئی ویٹ ہیپرننز جس میں ہم اینوکسا پیرنگ کو زیادہ یوز کرتے ہیں جو کلیکزین کے نام سے آپ کو بارکیڑ پہ بلتی ہے اور اس کی ڈوز کلکویشن بھی ایزی ہے وہ بی ایم ای پہ ڈبینڈ کرتی ہے اگر بی ایم ای پیشنٹ کا لیس زن فیفٹی ہے تو اس کی ڈوز ہے فورٹی ایم جی سبکٹینیسلی بی ڈی اور اگر اس کا بی ایم ای مور دن ففٹی ہے تو اسی ڈوز بنے گی سکسٹی ایم جی سبکٹینیسلی بی ڈی یہ بھی ایز ای پروفائل ایکسیز یوز ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہیپرنن کو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ایڈوانس فورم آف ہیپرنن سمجھ لیں یہ لو مولیکلر ویٹ ہیپرنن ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ 10 loose1 پین لیں ان کو ہم بیتھی ان ہو وحسان rer rapم میں ہیپرنن suggestade اور ان کو سبکٹینیسلی بھی سکتے ہیں تو اس میں بھی دعم کردن میں ایزی ہے اور یہ تھوڑی costly ہیں ہیپرنن اس کو پھرنن آف Lee اس کو پھرناتی Selfuy Overall ایس ریتین فارتی ہے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجئے گا چینل کو لائکیں سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں لیکن ساکتا ہوں اللہ حافظ